بسم اللہ الرحمن الرحیم نسو حکومت پنجاب کے جانب سے کسان کارڈ کی تعداد پانچ لاکھ سے بڑھا کر سات لاکھ کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے اس کے ساتھ حکومت پنجاب کے جانب سے ریجسٹر ڈیلر کی لسٹیں جاری کر دی گئی ہیں جو کہ آپ اپنی سکرین کو پر دے سکتے ہیں آپ اپنے زلے کا یہاں کے نام سیلیکٹ کریں اس کے بعد ریجسٹر ڈیلر کی مکمل معلومات یہاں کہ آپ حاصل کر سکتے ہیں ریجسٹر ڈیلر جو آپ کے قریب درین ہے اس کا نام کیا ہے اس کا فون نمبر کیا ہے اس کا مکمل اڈریس کیا ہے یہ ساری انفرمیشن لینے کے بعد آپ اپنے قریبی ریجسٹر ڈیلر کی شعب کے اوپر جا کے کسان کارڈ کے ذریعے خریداری بھی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کسان کارڈ کے حوالے سے بہت سے انفرمیشن نئی آئی ہے جو کہ اس وڈیو کے اندر آپ کو سٹیپ بے سٹیپ بتائی جائے گی تو جلتے ہیں وڈیو کی تفصیل میں سب سے پہلے نمبر پہ دوستو خوش خبری ہے آپ دوستوں کے لیے جیسا کہ آپ کو میں نے بتا دیا ہے کل وزیرالہ پنجاب مریم نواز شریف نے اوفیشلی کسان کارڈ کی لانچنگ شروع کر دی ہے بہت سے لوگوں کو کسان کارڈ تقسیم بھی کیے گئے تھے اس کے ساتھ ساتھ اسی تقریب میں وزیرالہ پنجاب نے کہا ہے کہ ہم کسان کارڈ کی تعداد پانچ لاک سے بڑھا کر سات لاک کرنے جا رہے ہیں تو جن دوستوں نے اپلائی کیا ہوا ہے ان کے لیے خوش خبری ہے اب زیادہ لوگوں کو کسان کارڈ ملیں گے اور زیادہ لوگ جو ہے اس سے مستفیض ہو سکیں گے اب دوستو مین چیز کے طرف آتے ہیں دوستو اگر آپ کے پاس کسان کارڈ موجود ہے تو آپ نے اس سے کیسے فیدہ اٹھانا ہے اس کا طریقہ کار میں آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے نمبر پہ جب آپ کو کسان کارڈ رسیب ہوگا جب آپ کسان کارڈ حاصل کر لیں گے سب سے پہلے نمبر پہ آپ نے اس کو ایکٹیویٹ کرنا ہے ایکٹیویٹ کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے اپنے قریبی کسی بھی بینک او پنجاب کی ایٹی ایم کے اوپر جانا ہے بینک او پنجاب کی ایٹی ایم کے اوپر جا کے آپ نے اپنا یہ جو کارڈ ہے ایٹی ایم کے اندر ان کرنا ہے ایٹی ایم میں ڈالنا ہے اس کے بعد آپ کا ریجسٹر موبائل فون نمبر کے اوپر آپ کو ایک کوڈ سنڈ کیا جائے گا وہ کوڈ آپ نے جو ہے ایٹی ایم میں لگانا ہے اس کے بعد آپ کا جو کارڈ ہے وہ ایکٹیویٹ کر دیا جائے گا دوستو جب آپ کا کارڈ ایکٹیویٹ ہو جائے گیا اس کے بعد آپ کا دوسرا کام یہ ہے کہ آپ نے اس ویب سیٹ کو پر آجانا ہے جو کہ آپ اپنے سکرین کو پر دے سکتے ہیں اگر کلچل ڈپارٹمنٹ حکمت پنجاب کو یہ اوفیشل ویب سیٹ ہے جیسے آپ اس کو پر آئیں گے تو یہاں پہ دوستو آپ کو تمام صبح پنجاب کے ازلا کی لسٹ دے دی گئی ہے جو کہ آپ اپنے سکرین کو پر دے سکتے ہیں یہاں پہ زلوں کے نام آپ کو یہاں پہ لکھے ہوئے نظر آجیں گے اٹک چکوال گجرانوالا جنگ کوٹ ادو لودرام زفرگار پاک پتن ساہیوال توباٹیک سنگ اس کے علاوہ بہاول نگر بہاول پورٹ یہ صبح پنجاب کے تمام ازلا کے نام ہے تو آپ نے اپنے زلے کو یہاں پہ سیلٹ کر لینا ہے فار اگزمپل یہاں پہ ناروال زلہ ہے تو میں نے ناروال کو یہاں پہ سیلٹ کیا اس کے بعد جتنے بھی ریجسٹر ڈیلر ہیں ناروال کے اندر ان کی لسٹیں آپ کے سامنے آ جائیں گی تقریباً اکتالیس مختلف ڈیلر ہیں اب دوستو یہاں پہ ایک چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے یہ جو ڈیلر ہیں یہ تحصیلی سطح کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ نے اپنے قریبی ریجسٹر ڈیلر کا نام یہاں پہ نوٹ کر لینا ہے اس کا فون نمبر اس کا مکمل اڈریس یہاں کے آپ نے چیک کر لینا ہے تو آپ نے اس کو کول کرنی ہے اسے اڈریس بگر اچھے طریقے کے ساتھ معلوم کر لینا ہے اس کے بعد جو آپ کے پاس کسان کارڈ موجود ہے آپ نے وہ ساتھ لے کر جانا ہے اس کے شوب کے اوپر اور وہاں جا کے آپ نے جو بھی خریداری کرنی ہے وہ ایزی لی آپ کر سکیں گے آپ نے خات پرچیز کرنی ہے آپ نے سپری پرچیز کرنا ہے آپ نے بیچ پرچیز کرنا ہے یا کوئی اور چیز آپ نے پرچیز کرنی ہے ذریع مقاصد کے لیے تو آپ نے کسان کارڈ ساتھ لے کر جانا ہے یہ جو ریجسٹر ڈیلر ہے اس کے پاس ایک چھوٹی مشین ہوگی جس کے اندر یہ آپ کا کارڈ ڈالے گا اور جتنے بھی آپ کے پیسے بنیں گے جو آپ نے چیزیں پرچیز کی ہیں وہ آپ کے کارڈ سے جو ہے ڈیٹکٹ کر لیے جائیں گے کارڈ لیے جائیں گے تو یہ چیز آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے آپ نے کسان کارڈ کو اسی طریقے کے ساتھ استعمال کرنا ہے جو کہ میں نے آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتا دیا ہے بلکل اسی طریقے سے اگر کوئی اور آپ کا ذلہ ہے تو آپ نے اپنے ذلے کے اوپر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد ریجسٹر ڈیلر کی مکمل معلومات آپ کے سامنے آجائے گی ریجسٹر ڈیلر کا نام اس کا مکمل اڈریس اور فون نمبر ساری معلومات آپ کے سامنے آجائے گی اب دوسری چیز کے طرف آتے ہیں اگر ابھی تک آپ کو کسان کارڈ رسیو نہیں ہوا آپ نے کسان کارڈ کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے تو آپ نے اس میسیج کا انتظار کرنا ہے جو کہ آپ اپنے سکرین کو اوپر دے سکتے ہیں اگری ڈپارٹمنٹ حکومتی پنجاب کے جانب سے آنے والے کچھ دنے کے اندر اندر آپ کو اس طرح کے ایک میسیج سینڈ کیا جائے گا میسیج کے اندر سب سے پہلے نمبر کے اوپر آپ کا نام جو ہے وہ آپ کو لکھا ونظر آئے گا جیسے کہ شفاق احمد ولد محمد حسین اس کے بعد آپ کو فون نمبر آپ کو یہاں لکھا ونظر آجائے گا اس کے بعد نیچے آپ کو اس طرح لکھا ونظر آئے گا آپ کا کسان کارڈ محکمہ ذرات کی اسسٹنٹ ڈریکٹر توسی اس کے بعد آپ کو جو ہے آفیس کے اڈریس بتا جائے گا نزد چشتی چوک مل روڈ بکھر پہنچا دیا گیا ہے آپ دفتری اوقات میں اپنا کارڈ وصول کر سکتے ہیں جیسے ہی دوستو آپ کو اس ٹائپ کے میسیج ریسیب ہوگا آپ کا ریجسٹر فون نمبر کے اوپر تو آپ نے کارڈ ریسیب کرنے کے لیے مطلوبہ دفتر کے اندر جانا ہے جیسے ہی آپ مطلوبہ دفتر کے اندر جائیں گے اپنا کسان کارڈ حاصل کرنے کے لیے تو آپ نے شناختی کارڈ ساتھ لے کر جانا ہے وہاں آپ کی باؤ میٹرک ویریفکیشن ہوگی باؤ میٹرک ویریفکیشن کا مطلب یہ ہے آپ کا جو انگوٹھائے کے نشانات ہیں یہ لیے جائیں گے اس کے بعد آپ کو کسان کارڈ فراہم کر دیا جائے گا کسان کارڈ لینے کے بعد آپ نے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے اس کا آر آری میں نے آپ کو طریقہ کار بتا دیا ہے تو آئیہوپ آپ کو ساری تفصیلات سمجھا چکی ہوگی کسان کارڈ کے حوالے سے جو نئی انفرمیشن آئی ہے وہ میں نے آپ کو تفصیل کے ساتھ بتا دی ہے امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کا پسند آئی ہوگی اس طرح کی مزید اچھی ملومات حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں